طبیب کا شعبہ جو ہے بہت بڑا شعبہ ہے اگر ہم سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلیں صحابہ اکرام کے نقشے قدم پر چلیں مولا علی کے نقشے قدم پر چلیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ طبیب اس دور کا اللہ کا ولی ہو سکتا ہے اللہ کرے ہم سارے طبیب ایسے ہو جائیں جیسے شہر نے کہا ہے لیکن موجودہ حالات میں ہم طبیب جو ہیں ڈاکٹرز، طبیب، حکمہ، اطبع ہمیں لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے کیونکہ ہم سارے روپے پیسے کے اس چکر میں لگے ہوئے لاکھوں کو کروڑوں بنانے کے چکر میں کروڑوں کو عربوں بنانے کے چکر میں لگے ہوئے تو اللہ کرے ہم سارے ڈاکٹرز، حکمہ، فزیشنز، پروفیسرز جتنے بھی ہم موالج ہیں سارے ایسے ہو جائیں تو ہم پر اللہ تعالی کی یہ بہت بڑی نحمت ہوگی جیسے شہر نے اپنی شہری میں خوبصورت الفاظ کا چناؤ کیا ہے اوصاف طبیب کو دریا کو یعنی کوزے میں بند کیا ہے تو میں عرص کرتا ہوں اوصاف طبیب اے میرے ہمراز اے میرے حبیب آ بتاؤں تجھ کو اوصاف طبیب ہر موالج اصل میں انسان ہو درد و عصار و وفا کی جان ہو اس کے دل میں پیار ہو بیمار کا غم ربا ہو بے ضرور زردار کا پاک تینت پاک باطن پاک باس ہر دل بیمار کا ہو چارہ ساز خوش مزاج ہو خوش دل ہو خوش آرزو خوش خصال ہو خوش ہوو خوش جستجو دل میں ہو صبر و کنات کا ظہور ہر عمل سے ہو فضیلت کا ظہور علم و فن کا ہو وہ بہرے بیکران غم کو بھی سمجھے نشاتے جاویدان حکمت سکرات و اس پر نسار بو علی سینہ کہو اس میں وقار ہو دھنیتر کا دماؤں میں اثر ہو رستو کی طرح وہ باہنر ہاتھ اس کا سربسر اجاز ہو ہر ادا میں اسمی انداز ہو رازدان فن بھی ہو نواز بھی عابد و زہد بھی ہو مرتاز بھی ذہن و حاصل سے لکمان کا فلسفہ بکرات سے انسان کا علم و فن کے ساتھ وہ آمل بھی ہو سابر و کانے بھی ہو آکل بھی ہو